یاکن آبدو یاکن استغین انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون سے پہلے تو آپ لوگوں سے درہاس لے کہ عرشد شریف، ریحان زیب وغیرہ شہیدوں کے لیے اور مردوں کے لیے محفیرت کے دعا اور درود شریف پڑھیں پھر ابسوز کی بات مجھے یہ وہ رہے جب پختون مارا جاتے ہیں یا بلوچ مارا جاتے ہیں تو اس پر نامعلوم کا انظام لکا جاتے ہیں یہ نامعلوم کبھی کبھی لوگ کہتے بھی میں اختیجاجوں میں سنتا ہوں جو معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے تو اس کا جب آپ لوگ کو پتہ بھی ہے اور سب کچھ ہے تو پھر اپنا حفاظت کیوں نہیں کر اس کے حفاظت کیلئے خود اٹھتے کیوں نہیں ہو تو سب سے پہلے ہے کہ میں جب بھی کسی پختون کا خون بہاتے ہوئے دیکھتا ہوں کیوں کہ میں خود پختون ہوں تو میں اپنے جذبات کنٹرول نہیں کرتا تھا اور میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کون کو مطمئد کرے اتفاقی بنا دے کہ یہ ایک مٹی بن جائے اور اس کے حسابنے میں کہے تو کوئی بہاڑ بھی نہیں ٹک سکتا لیکن افسوس کہ یہ بھی اتفاقی ہے اور ہمیں یہ خبر کل رات کو ملا کے ریحان زید کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا فائرنگ سے تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں پہلے نامعلوم تھے اب تم لوگوں کے معلوم بھی ہو گیا تو اپنا کچھ کریں اختجاج کریں آواز اٹھیں کب تک یہ سے اللہ سے بردست کرتے رہیں گے اس وطن کے لئے سب سے زیادہ جو جانے گئی ہے شہید ہوئے ہیں اس وطن کے لئے تو وہ پختون قوم کے ہیں ہمارے قوم کے پختون پھر بھی ہمیں بیوکوب کہاں جا رہے ہیں غدار کہاں جا رہے ہیں دشتگر کہاں جا رہے ہیں تو میں آج اپنے جذبات کو قابل نہیں کر پاتا اور میں چیلنج کرتا ہوں جو پختون کو بیوکوب کہتے ہیں غدار کہتے ہیں دشتگر کہتے ہیں خودکش کہتے ہیں وہ آیا اور میرے ساتھ شوشل میڈیا پر بیٹے میں اس کو سمجھاتا ہوں اگر اس نے گروہ ریاستی مانتے جرگہ سسٹم مانتے سردارہ مانتے اپنے اسلامی جمعریت پاکستان مانتے آئینہ اور قانون مانتے جو بھی مانتے اس میں مجھے جو پیس لاؤگا وہ مجھے دے اور جو ان کو سنائے جائے گا وہ انہیں قبول کرنا ہوگا آیا اور بیٹے نہ ہم پختون دشت کرتے نہ رہیں گے ہاں اگر حق پہ اور سچ پہ چلنا غداری ہے تو میں اج بھی غدار تا کل بھی غدار ہوں اور غداری رہوں گا پہلے پوشتوں میں کہاں ہوتا ہے کہ اللہ یعوذی عراقی ہونر عراقی اور یعباغی عراقی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم میں سے بیٹا دو کی دشتگر دو کچھ بھی ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسے وقت آئے گا کہ ادھر صرف اور صرف باغیوں کی ضرورت ہوئی باغی لوگوں کو کتنے نوجوان اس دنیا سے گئے یا آئے لیکن وہ اپنے مقرب وقت پہ گئے اپنے ہاتھوں سے نہیں گئے لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا پختونوں کا جب بھی نوجوان نکیب اللہ میں اسود کو دیکھو جب بھی شہید ہوا ہے قتل ہوا ہے تو میرا نوجوان پختون ہوا ہے یا بلوچ کا ہوا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں دونوں کھوموں کو کہ مطمئن ہو جائے ایک آواز اٹھائے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم جنگ کرو کسی کے حلاب کرو پوچ بھی ہمارے ادارے بھی ہمارے ہم اگر ان کے حلاب اٹھیں گے تو یہ دوسرے کے مقابلے میں کھمزور پڑ جائیں گے اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہوگا تو یہ مضبوط بنیں گے لیکن میں سب سے پہلے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے اپنے حفاظتی سب کچھ بڑھایا اور بارڈروں پر لوگ بڑھا ہوں اندر میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا بارڈروں سے تم لوگوں کے پاس ہے وہاں سے جو گز کراتے اس کا ہے تو میں نہ کسی کیا سیاست میں ہوں نہ کس چیز میں ہوں لیکن یہ میرے دوسرے بندے کی لاش دیکھی ایک پہلے ہمارا دوست تھا ہمارا گاؤ کے نام نہیں لینے چاہوں گا شاید اس نام لینے سے لوگوں کو پھر تکلیف بڑھ جائے لیکن دوسرے ریحان زیبے عرشت شریف ہو گیا عز اللہ شاہ ہو گیا وہ ہمارا بچہ ہو گیا اس بیچارے کے بھی کیا غلطی تھی لیکن میں تمام دنیا سے حفیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے محفرت کی دعا کریں اور یہ نامعلوم افراد کے خلاف ہے کب تمہیں معلوم ہوگا کب ہمیں معلوم ہوگا یہ کون ہے یہ نامعلوم ہے کون یہ تمہیں کب پتہ چلے گا جب تک تم اپنے انقلاب کے لئے کھڑا نہیں ہوگی جب تم اس کے انقلاب نہیں لے فاؤ گے جب تم اس کے حلاب کڑا نہیں ہوگے تب تم اس کو نہیں پیچانت پاؤ گے کہ یہ معلوم کون لیکن افسوس کہ جب بھی کوئی پختون مارا جاتے تو اس پہ نامعلوم افراد کی لگ جاتے ہیں نامعلوم یہ نامعلوم کہاں سے ہے اسمان سے اتر کر آیا یا زمین میں سے نکلا کہاں سے نکلا یہ بھی اسی راستے سے جس راستے پہ ہم جاتے ہیں تو خدای کا راستہ اس کو جانے میرے یہی افیل دنیا سے اس کے لئے محفرت کو دعا کرے لیکن اگلے نجوانوں کے ساتھ رہی ان کو اپنے تحفوظ دے اللہ فہمان پاکستان زندہ بات پاک پوش فائندہ بات عمران زندہ بات ایا کنا عبدو ایا کنا استعید موسیقی موسیقی